موسیقی ہماری عجیز ریایا حاکم عدالت قاضی ملک کا فیصلہ آپ نے سنا ہمارے چند قارندوں کی وجہ سے ایک برہمان کے ساتھ جو ظلم ہوا آپ نے دیکھا ہم نے اسی ظلم کا اقبال کر کے انصاب پسندی اور حق کا راستہ اختیار کیا ہے مجھبی تفریق کے وجہ سے ٹکڑوں میں بکھری ہوئی ہماری سلطنت کی تواریخ میں آج کا یہ لمحہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس پاک لمحے کو گواہ رکھ کر ہم چند الفاظ تواریخ کے پننوں پر درج کرنا چاہتے ہیں ہمیشہ سے ہماری خواہش رہی ہے کہ ہماری سلطنت میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو خوشیہ ہو شادمانی ہو اور ہر سخص کو حق اور انصاف حاصل ہو اپنی ریایہ کے امن و امان ہی نہیں بلکہ ہم زندگی کے خواہش مند ہیں زندہ دلی اور خوشحالی سے بھرپور زندگی ہم اپنی عجیم سلطنت کی بھلائی کے لیے ایک نیا قدم اٹھانا چاہتے ہیں ہماری تجبیج ہے کہ اسی برس ہم اپنا دارالخلافہ دلی سے دولت بات لے جائے ہاں آپ کو ہماری تجبیج سن کر ضرور حیرت ہوئی ہوگی لیکن ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کسی مغرور سلطان کا بے مانی خط نہیں ہے اس کی ٹھوس وجہ ہے ڈلی ہمارے سلطنت کے اتر سرحت کے قریب آباد ہے چاہر لمحے مغلوں کے حملے کا خطرہ درپیش رہتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہماری سلطنت دور دکھن تک فیلی ہوئی ہے ایک دولت آباد ہی ہمارے سلطنت کے بارہ صبحوں کے مرکچ میں آباد ہے جہاں سے ہم اپنی لمبی چوڑی سلطنت کے ہر کونے پر حکومت کی مجبوط گرفت قائم رکھ سکتے ہیں اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ دولت آباد ہندووں کی عبادی ہے ہم اپنے دارال خلافے کو وہاں لے جا کر ہندووں اور مسلمانوں میں ایک مجبوط رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں اس نیک کام کے خاطر ہم آپ سب کو دولت آباد آنے کی دعوت دیتے ہیں دعوت دے رہے ہیں حکم نہیں جنہیں ہمارے خوابوں کی صداقت پر ذرا بھی یقین ہو وہی آئے محج ان کی مدد سے ہم ایک ایسی مثالی حکومت قائم کریں گے جنہیں دیکھ کر ساری دنیا دنگ رہ جائے ہمارے خوابوں کی تعبیر بننے والوں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی